موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دور درشن کسان کووڈ نائنٹین مہماری کے خلاف لڑائی میں کسان اپیوگی ضروری جانکاریوں کے ساتھ اس خاص کارکرم آدم نربھر بھارت میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں جوٹسنا ٹنڈن آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے نیا آج کے کارکرم میں پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا پر کسانوں سے خاص بات چیت مہاراش میں پردھان منتری گریب کلیان ان یوجنا کا کمال مائی اور جون میں سات کروڑ ضرورت مندوں کو ملا اناچ اور اب آئیے دیکھتے ہیں سامچار وستار سے پراکرتک آپدہ کے کارن ہر سال کسانوں کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تیز بارش ہو بار ہو تفان ہو یا پھر سوخہ ان کے کارن ان کی فصل خراب ہو جاتی ہے انہیں انہی سنکٹ سے اوبارنے کے لیے کیندر سرکار نے پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا شروع کی سرکار کی اپیکشہ ہے کہ فصل بیمہ یوجنا سے جڑ کر کسان سنکٹ کے سمیں کسی پر بھی نربھر نہیں رہیں اور ان کا یہ قدم آتم نربھر بھارت کے نرمان میں ایک کڑی کے روپ میں کام کرے گا فصل بیمہ یوجنا سبتا چل رہا ہے اسی بیچ ڈیڈی کسان کی ٹیم مطورہ پہنچی اور کسانوں سے یوجنا کے بارے میں بات چیت کی آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص رپورٹ یہ پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا خریب 2016 سے چالو کی گئی ہے اس میں کسانوں کے سجھاؤں ہمیشہ لیے جاتے ہیں اور سارے سٹیکھولڈر کا اور اس کے ادار پر ہم اس کو ابھی تک ہم تین وارے سنسودن کر چکے ہیں اور بار بار ہم کسانوں سے بات کرتے ہیں اور جو اس میں چیزیں ہوتی ہیں کسان ہی تیسی باتیں ہمیشہ کہ جلدی سے جلدی آپ کو لاب ملے یہ جوڑا جاتا ہے جیسے بینک پہلے کیا تھا کہ بینک میں پورا ایک ایک آدمی کا ڈیٹیل نہیں لیا جاتا تھا اب ایک ایک آدمی کا ڈیٹیل اس لیے لیا جاتا ہے کہ سیدھے کھاتے میں آپ کو پیسہ جائے بینک کے تھوڑ نہیں جائے پلس جو ہے اس میں اصطانی آپدہ کے کاران آپ کا کھیتوار آکلن ہے اس کے کاران جو ہے کھیت کا بیبرن فصل کا بیبرن بینک کا بیبرن اور ادھار کارڈ کا بیبرن یہ چار آوستیک چیزیں ہیں جو لیا جاتا ہے اور اسے چاروں چیزوں کو سہی بھرنا بہت آوستیک ہے اس کے لیے ہم لوگ نے بینک کرمچاری کو بیما کرمچاریوں کے مادیم سے یا خود اپنے سرکار کے مادیم سے ہمیشہ ٹریننگ دیتے رہتے ہیں ان کو سنسٹائز کرتے رہتے ہیں کہ وہ سہی سہی بھرے اس کے لیے ہم لوگ جب اپلیکیشن اپروو کرتے ہیں اس ٹیم بھی کچھ ٹوٹی بس رہ جاتی ہے تو بھی ہم لوگ اس کو بیما کمپنیوں کے مادیم سے ٹھیک کرواتے ہیں اور دیں اب ہم کو لگتا ہے کہ دیرے دیرے یہ بینک میں ٹروٹی جو ہے کم ہو گیا ہے پھر بھی تھوڑی رہ گئی ہے اس کو ہم لوگ ستت پریاس رت ہیں کہ اس طرح کی ٹروٹیاں نہ ہو جس سے بیما کلاب لینے میں تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے یا ونچیت رہ جائے اس کے لیے تھوڑا سا کسان بھائیو کو بھی سجگ رہنے کی ضرورت ہے اس میں پراؤدھان کیا گیا کہ جب آپ کو ایسے میس آتا ہے اور ایک پاوتی پتر دیا جاتا ہے جو اگر رینی کسان ہے تو آپ کو ڈاگھر سے ایک پاوتی پتر آئے گا گھر رینی کسان ہے CSE سے آپ جب لیتے ہیں تو اس میں آپ کو ترت ایک ایک اکنالیجمنٹ ریسیٹ کرتے ہیں پاوتی پتر دیا جاتا ہے اس میں سارے بیبرن لکھا رہتا ہے وہ بیبرن کو ترت پڑھیں اگر کوئی تروٹی رہے چائے کھیت کا بیبرن میں تروٹی رہے فسل کا بیبرن میں تروٹی رہے بینک کے بیبرن میں تروٹی رہے یا آپ کے نام اور ادھار نمبر میں تروٹی رہے یہ چار چیزیں مک روپ سے جارورت کی چیزیں ہیں اس کو آپ ترت دیکھیں اور اگر تروٹی ہیں تو ترت آپ اس کو بتائیں کہ یہ تروٹی رہ گئی اس کے علاوہ آپ کو پہلے تھا کہ اس بار ہم لوگ ایک اور یو جنہ اس میں ڈالے ہیں اس سال سے پاوتی پتر میں ڈالے ہیں جو آپ کے پاس بک ہے لوڈ کریں گے جو آپ کا لینڈ کا ریکارڈ کا بیبرن ہے وہ لوڈ کریں گے وہ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے پوٹل پر اس کا سکرین سوٹ آپ کو دیا جائے گا تو تاکہ آپ دیکھ پائیں کہ کہیں جو ہے اس کا جن سوچنا کیندر سے بینک سے یا بیما کے کرامچاری سے ہمارے بیبرن ڈالنے میں کوئی تروٹی تو نہیں رہ گئی اس کو ترت نیدان کریں یہ تھوڑا سا آپ جاگوک رہیں گے تو آپ کو بھی مدد ملے گی اور سرکار کو بھی اس کا بیما کا لاغ پہنچانے میں صحیح سمائے پر مدد ملے گا تو یہ سارے چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں اور اب بہت کم رہ گئے تروٹی اس کے علاوہ بھی ہم لوگ پرافدان کیے ہیں ہمارا منتر ہے کہ فسل بیما کا پیسہ کٹا ہے تو وہ بھکتان ملے گا اب بھکتان کون دے گا بینک دے گا بیما کمپنی دے گی سرکار دے گی یہ سنشید کرنا ہم لوگ کا کام ہے اس کے لئے بھی پرافدان کیا ہوا ہے کیوال ہم کو یہ ہے کہ صحیح ٹیم پر بیما راسی کا جو پریمیم ہے وہ کٹ گیا اور بیما کمپنی کو چلا گیا اس کے بعد پورے پرافدان بنا ہوا ہے کسی طرح کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے سکایت نیوارن تنطر بھی بنے ہوئے بلوک اوستر پر اس کو سوڈڈ کیا جا رہا ہے اور ابھی سٹیٹ اپ کیا گیا ہے وہاں آپ سکایت کریں تورت سارا چیز ہوگا لگاتار بیٹھک ہوتی ہے بیٹھک میں سارے جو آتے ہیں اس کو ہم لوگ جاج کرواتے ہیں جاج کر کے تورت اس کو بھگتان سو نشید کرتے ہیں جیسے کر رہے تھے کہ سیر کروپر کا یوزنا میں پرافدانیں کی ہر ایک کسان جو عدیس سوچیت خسل کا کھیتی کرتے ہیں وہ جرور بیما کرائے اور اس کے لئے پورا اس میں پرافدان کیا گیا ہے جو لینڈ اونر ہیں جن کے پاس اپنا بھومی سوامیتو ہے ان کے پاس تو بہت سارے دستاویج ہوتے ہیں رسید ہے لپی سی ہے وہ اس کے بینک میں لون لیے ہوئے ہیں تو ان کے پاس سارا ڈیٹیل ہے اس کے دہار پر تورت ہو جاتا ہے بھارت سرکار جو ہے کل اچھ ہے کہ کسانوں کی آمدنی دھوگی نہیں ہو تو آمدنی دھوگنی کیوں ہوگی کیسے ہوگی دھوگنی ہونے کے لئے جو ہے آپ کو کھیتوں میں کام کرنا ہے وہ ہی آپ کی آمدنی کا جریہ ہے لیکن آپ جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں جو بھی آپ لاغت لگاتے ہیں تو ہمیشہ وہ بھگوان بھروسے ہے بارس ہوئی سکھا پڑا اس کے بھروسے سارا ہے کوئی کیڑا آ گیا تو جو آپ کی لاغت ہے اس پہ بھی مصیبت ہوتی ہے تو آمدنی دھوگنی تو تب ہوگی جب آپ کی لاغت کم سے کم سرکشت ہو تو یہ یوجنا اسی کی گارنٹی دیتی ہے تاکہ کسان بھائی جو اپنی لاغت لگائیں خوب محنت کریں کم سے کم لاغت کی چھنٹا نہ کریں ہمارے جو پردانوانتری جنہیں فسل بیما یوجنا جو چلائی ہے وہ اس لیے چلائی ہے کہ اس سے آئے کچھ دوگ نہیں ہو یہ بھی ایک آپ چارکتا ہے آئے دوگ نہیں کرنے کے لیے کیونکہ جب ہم فسل بہتے ہیں جیسے غریب کی فسل لگائیں گے جیسے اس میں دھان لگائیں گے باجرا لگائیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جو فسل بہی تو کوئی بھی آپدہ آ جاتی ہے تو اس میں جو ہمارا پریمیم کٹتا ہے تو جب آپدہ آئی جلو را ہو گیا تو ہماری جو جب تک ہماری جو لاغت لگی تو اس کی لاغت کے لیے ہم کو پریمیم کٹا ہے اس کے حساب سے وہ اپنا پیسہ دیتے ہیں ہم کو تو ہم کو وہ لاغت تو ملی اور جو کٹائی ہوتی ہے جیسے لاشت میں کرتے ہیں کروپ کٹنگ کرتے ہیں تو اس میں کروپ کٹنگ کے ایوریس سے پھلاتے ہیں کہ اس میں اسی پرسنٹ رقصان ہے ستر پرسنٹ رقصان ہے تو اس کو وہ دیتے ہیں اور اس کا علاوہ ہر کسان کو لگوگ کئی سال سے مل رہا ہے جو پردان منتری پسل بیما یوزنا کا جو یہ یوزنا چلائی ہے بہت ہی لاوکاری یوزنا ہے اس سے مجھے اب تک کم سے کم دس آر دس لاکھ کا فائدہ مل چکا ہے اور ہمارے گاہوں میں بھی میرے کسان سے ہر سال ستر یا سی لاکھ کے آس پاس ملتا رہا تھا گاؤں میں پردان منتری پسل بیما پرتیک کسان کو کرانی چاہیے اس سے کسان کو لاب ملے گا لیکن ہمارے چھتر میں سب سے زیادہ دکت بینکوں سے آ رہی ہے بینک کے چاہے منیجروں یا جو بھی ہوں وہ صحیح پورٹل پر نہیں چڑھا پاتے ہیں اس سے کسانوں کو کافی دکتیں ہو رہی ہیں تو میرے یہی آگرہ ہے کہ بینکوں کو سجاب دیے جائیں اور صحیح سے پورٹل پر چڑھا ہے مکتہ تو ٹائم کرنچ ہمارے پاس رہتا ہے تھوڑا سا ایک یہ سب سےڑا ایشو ہے کہ جو سے بیما کاٹنا لگبا کیونکہ میرے پاس لگبا پندے سو سترے سو ایکاونٹ ہیں بیما کاٹنا اس کے آر اس کو پندے دن کے اندر اندر پورا پورا پورٹل پر ڈالنا تو یہ کافی مطلب چیلنجنگ ٹاسک ہو جاتا ہے اس کے آتھے پورٹل جب بند ہو جاتا تو اسے کھلوانے کے لئے یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پورٹل پر جیسے مالی جے کوئی ایڈنٹی گلت پڑ گئی کسی کارانوش تو اس کو ریکٹیفائی کرانے میں بڑا ایشو ہو جاتا ہے یہ تھوڑی سی ایک پرابلم رہتی ہے باقی تو ہمارے یہاں سے ہر سال بیمہ کٹ رہا ہے ہر سال بیمہ آ رہا ہے ہمارے اور کسانوں کی سمجھ سے میرے حساب سے جتنی کیونکہ ہمارے جن پر تینی بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں پتا ہوگا کہ کسانوں کی سمجھ سے جو پہلے تھی وہ کافی حد تک نہ کے برابر رہ گئی ہیں ایک کا دکہ کیس ہوتے ہیں جیسے کی ابھی سمیں ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا جل لوٹیں گے واپس کہیں میں جائے دیکھتے رہیے دور داشن کے سان کرونا وائرس کے خطرے سے بچتے ہوئے فسل کی کٹائی، بکری، خریر، نئی فسل کی جتائی اور بوائی سرکشت ہو سکتی ہے اگر ہم لگاتار ہاتھوں کو سابون اور ساف پانی سے نیمیت انترال پر دھوتے رہیں ناک، موہ کو ماسک، گمچھے یا کپڑے سے ڈھککا رکھیں آنکھ، کان، ناک، موہ نہ چھویں آپس میں دو گز کی دوری بنائے رکھیں ماسک اور دو گز کی دوری کے منتر کو ابھی ہمیں چھوڑنا نہیں ہے فسلوں کی بوائی ایوام کٹائی کرتے سمیں آپس میں کم سے کم دو گز کی دوری بنائے رکھیں فسل کی کٹائی کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے ڈھیروں میں اکٹھا کریں کرشی کے اوزاروں کی سمیں سمیں پر صفائی کریں ایک دوسرے کے ساتھ اوزاروں کی عدلہ بدلی نہ کریں شمیکوں کے شوچالیوں اور ہاتھ دھونے کی جگہ کی ٹھیک سے صفائی ضروری ہے بوائی، کٹائی ایوام مڑائی کے دوران اس بات کا دھیان رکھیں کہ ان ستھانوں کے آس پاس کوئی تھوکے نہیں کمبائن، ہارویسٹر، تھریشر، جوتائی اور بوائی کی مشینوں کو استعمال سے پہلے ساف کریں مشینوں کے استعمال سے پہلے اور استعمال کے بعد ہاتھ سابون سے ساف کریں وہانوں، بوریوں، ٹھیلیوں اور پیکنگ کے دوسرے سامان کی صاف صفائی پر بھی خاص دھیان دیں خرید کیندر پر آنے سے پہلے کسانوں ایوام شرمیکوں کی جانچ خرید کیندروں پر بھیڑ نہ لگائیں ایوام کسانوں کو باری باری سے بلانیں گوداموں پر خریدی ہوئی فسل کو لینے میں شگرتہ کریں تاکہ کسانوں ایوام شرمیکوں کو رکنا نہ پڑیں کرونا کے خطرے سے بچاو اور ادھیک جانکاری کے لیے آروجی سیتو ایپ ڈاؤنلوڈ کریں دیش میں خادے سرکشا کے یہ سپاہی بھوجن کی نیرنتر اپلبدتا کو سنشت کرتے ہیں کسان سوست رہیں تبھی ہم کورونا وائرس سے جیت پائیں گے آگے بڑھ پائیں گے کسان سبل دیش پربرد بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا سواگت ہے آئیے کارکرم آدم نربھر بھارت میں بڑھتے ہیں آگے پردھان منتری گریب کلیان آن یوجنا کے انترگت دیش کے اسی کروڑ لوگوں کو مفت میں اترکت راشن دیا جا رہا ہے مہاراشر میں مائی اور جون کے مہینے میں سات کروڑ ضرورت مندوں کو خادیان کا وطرن کیا گیا کورونا مہماری کے چلتے دیش کے ضرورت مند لوگوں کو راہت دیتے ہوئے پردھان منتری گریب کلیان آن یوجنا کی شروعات کی گئی تھی اس سال اس یوجنا کو نومبر تک بڑھا دیا گیا ہے کورونا سے مہاراشر بہت زیادہ پرہاویت رہا ہے راجے کے ضرورت مندوں کے لیے یہ یوجنا بڑی راہت ثابت ہو رہی ہے مائی اور جون کے آنکڑے بتا رہے ہیں کہ مہاراشر میں قریب سات کروڑ لوگ اب تک اس یوجنا کے تحت مفت راشن پراب کر چکے ہیں جبکہ گوہ جیسے چھوٹے راجے میں بھی لابھارتیوں کی سنکھیا پانچ لاکھ 32 ہزار رہی بھارتی خادی نگم یعنی ایف سی آئی اس یوجنا کو لاغو کرنے میں سب سے آگے رہا ہے اور اس نے پہلی ہی سبھی راجیوں اور کیندری شاسد پردیشوں میں خادیان کا پڑیابت بھنڈار رکھا ہوا ہے ایف سی آئی کا کہنا ہے کہ باٹے گئے راشن میں تین لاکھ 68 ہزار ٹن گے ہوں اور دو لاکھ 57 ہزار ٹن چاول تھا اس یوجنا کے تحت مہاراشر کو دو مہینے کی عبدی کے لیے سات لاک ٹن خادیان آونٹیت کیا گیا تھا مہاراشر اور گوہ کے سبھی راجس وزلوں میں نرباد آپورتی سنشت کرنے کے لیے دو لاک ٹن گے ہوں اور ڈیر لاک ٹن چاول کی اترکت سہائتہ دی گئی نگم کے انسار سمیں پر کی گئی کاریوائی سے خادیانوں کے آپورتی شرنکلا پربندھن میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی جنتا، میڈیا یا راجی پریشاسن کی اور سے بھی کوئی شکایت نہیں ملی نگم کا کہنا ہے کہ خادیان بھنڈاروں کے سنچالن میں سوشل ڈسٹینسنگ، کاریالیو اور ڈیپو میں ماسک پہننے، ہاتھوں کی صفائی اور پریسروں کے بار بار سوچتہ جیسے کوویٹ نائنٹین کے سبھی ضروری پروٹوکول کا پالن ہو رہا ہے پردان منتری گریب کلیان انی یوجنا میں ضرورت مند ہر پریوار کو ہر مہینے پانچ کلو گے ہوں یا چاول باتنے کا پرابدھان ہے اس قدم سے سرسٹھ ہزار دو سو چھیاسٹھ کروڑ روپے کا وطے پر بھاو پڑتا ہے خادیانوں کا یہ وطرن این ایسے کے انترگت آنے والے لابھارتیوں کے لیے آونٹیت نیمیت ماسک خادیان سے الگ ہے سینکتہ راشتری کے وشو خادی کارکرم نے مہماری کے سمیں گریبوں کے لیے خادی سرکشہ سنشچت کرنے کے لیے پردان منتری گریب کلیان انی یوجنا کی سراہنا کی ہے سرکار نے مدھپردیش کے مرینہ کو بڑی سوگات دی ہے یہاں شہد مدھومکھی پالن اور دوسرے اتپادوں کے پرسنسکرن اور گلوطہ پرکشن کے لیے پریوک شالہ ستھاپت کی جا رہی ہے مرینہ چمبل کشیتر میں آتا ہے امید ہے اس پریوک شالہ سے چمبل ہنی حب کے روپ میں اُبھر کر سامنے آئے گا ہماری دیش کا کرشی اور گرامین شیتر بہت شمتاوان ہے جو بھارتی ارث ویوستہ میں بڑا یوگدان رکھتا ہے راشتری مدھومکھی پالن اور شہد مشن کے انترگت ہو رہی ستھاپنا میں راشتری مدھومکھی بوڑ کا وششتی سہیوگ مل رہا ہے اس پریوک شالہ میں شہد اور مدھومکھی پالن سے جڑے دوسرے اتپادوں کا پرسنسکرن ہو سکے گا اور ان کی گنووطہ کی جانج کی جا سکے گی کیند کرشی اور کسان کلیان منتری نریندر سنگ تومر نے گروہ وار کو پریوک شالہ کا بھومی پوجن کیا یہ سوویدھا کیندر سرکار کی اور سے دیش کی آزادی کے امرت مہتصو کے اپلکشے میں دی جا رہی ہے اور اس کا سنچالن چمبل فیٹ شہد اتپادک سہکاری سمیتی کے انترگت ہوگا کارکرم میں تومر نے کہا کہ بھوشے میں بھی سرکار کی اور سے ہر سمبھو سوویدھائیں اپلبد کروائی جاتی رہیں گی چمبل شیکتر دیش بھر میں سرسو کی پیداوار کے لیے جانا جاتا ہے اور مورینا شہد اتپادن میں اگرنی ہے یہاں لگ بھک 6,000 مدومکھی پالک اور 1,000,000 مدومکھیوں کے بخصے ہیں ان سے 3,000 ٹن شہد کا اتپادن ہوتا ہے اب چمبل کو دیش بھر کے لیے بقائدہ ہنی حب کے طور پر وکسٹ کیا جا رہا ہے کیندر سرکار نے نیفٹ کی مدد سے یہاں ایک ایف پی او بنایا ہے کرشی انسندھان کیندر مورینا میں سمنویت مدومکھی پالن کیندر ہے جو ٹریننگ دے کر مدومکھی پالن کو بڑھاوا دے رہا ہے ساتھی اکھل بھارتی سمنویت ہنی بی اور پولینیٹر کیندر کے مورینا شہکتری کرشی انسندھان کیندر پر ستھاپیت ہونے سے یہاں کے مدومکھی پالکوں کو لاب مل سکے گا امید ہے کہ اس ہنی مشن سے مورینا شہکتری کے گریب کسانوں کے جیون میں سارتھک بدلاب آئے گا اور ان کی آئے بھی بڑھے گی نیفٹ کو مورینا ایف پی او میں شہد اور مدومکھی پالن یا دوسرے اتبادوں کے پرسنسکرن، اکتری کرن ٹرینگ، برانڈنگ اور سٹوریج جیسی پریوجناؤں کے لیے سکرط کیا گیا ہے پرسنسکرن اور گنوطہ پرکشن پریوکشالہ کی ستھاپنا انہی پریوجناؤں کا حصہ ہے سمیں ہو چلا ہے ایک اور چھوٹے سے برک کا جل لوٹیں گے واپس دیکھتے رہیے دور درشن کے سام کیا آپ کسی بیماری سے پریشان ہے چاہتے ہیں ڈاکٹر کی سلا تو ہم ہے آپ کے ساتھ بتائیں گے آپ کو جینے کی راہ تمسیائیں آپ کی سمادھان دیش کے مشہور وششکیوں کے گھر بیٹھے بات کریں ڈیش کے جانے مانے ڈاکٹروں سے ہمارے لائیو پروگرام سوست کسان میں ہر شنیوار شام چھے بجے سے سات بجے تک خوشحال ہوں گے کھیت پاشو رہیں گے سوست سرکاری سکیم کا ہوگا لاب جب ایکسپورٹس کا ملے گا ساتھ آپ کے سوال وششاگیوں کی جواب صرف ایک پون کول کی دوری پر دیکھئے کسانوں کا اپنا پروگرام ہیلو کسان سومبار سے شکروار شام چھے بجے سے صرف دور درشن کسان پر بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب ہی کا سواگت ہے آئیے کارکرم میں بڑھتے ہیں آگے ڈالیں مانف آہار میں پروٹین کی آوششکتہ کو پورا کرتی ہیں یہ پروٹین کا ایک مکھے سروت ہے اور ڈالوں کا پرسنس کرن اب کسان بھائی ستھانی سطر پر لگو ڈال ملو دوارہ کیا جا سکتا ہے اب اترکت آئے کے لیے دال ملو کو کھولنے سے نہ صرف بہتر آئے کا سرجن ہوگا بلکہ چھوٹے کسانوں کو دلہن کے اتپادن میں آتمنر بھرتا حاصل کرنے میں مدد ملے گی بھارتی دلہن انسندھان سنسان کارنپور میں ایک دلہن مل کے ستھاپنا کی گئی ہے آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں ڈال بنانے کے لیے بیجوں پر سے چھلکا اتارنا ایک پرمکھ کریا ہے اس کے لیے ڈالوں کو سرپرثم اپچارت کیا جاتا ہے اور تتپسچات ہی ان کا پرسنس کرن کیا جاتا ہے گرامین کشتروں میں کٹیر ادیوک کے روپ میں ڈالوں کی ملنگ بہت کم ہوتی ہے اور اسی وجہ سے کھرشکوں سے کھریدی گئی کفصل تتھا پرسنس کرن ڈالوں کے مولیوں میں بھاری انتر ہوتا ہے بھارتی دلہن انسندھان سنسان کارنپور نے ایک مہتوپورن پہل کی ہے جس کے انترگت آسانی سے ستھاپت ایوام سنچالت کی جا سکنے والی لگھو ڈال مل کو وکسط کیا گیا ہے آئی آئی پی آر لگھو ڈال مل سبھی پرکار کی دالوں کے پرسنس کرن میں سنتوش جنک پرنام دے رہی ہے پرسنس کرن میں ہونے والی کشتی کو نیونتم رکھنے کے اُددےش سے اس مل میں اُردھوادھا ربر تدھا سٹیل ڈسک کا پریوں گ کیا گیا ہے ملنگ سے پور پٹنگ کے اُددےش سے اس لگھو ڈال مل میں ایک ایمری رولر بھی جوڑا گیا ہے جس سے دانوں کا چھلکہ اُتارنے وہ خرونچ ڈالنے کا کام آسان ہو گیا ہے آئے آئے پی آر لگھو ڈال مل ایک سمپورن ایک آئی ہے جس میں ڈالہن پرسنس کرن میں ہونے والی سب ہی پرکریاؤں جیسے پٹنگ ملنگ گریڈنگ صفائی آدھی کا کار ایک ساتھ کیے جا سکتے ہیں اس مل میں ربر ڈسک کے ستھان پر لہردار سٹیل ڈسک کا پریوں گ کر کے دلیا یا پشو آہر بھی بنایا جا سکتا ہے آئے آئے پی آر لگھو ڈال مل پریشانی رہد پریچالن تثہ نیونتم رکھ رکھاؤں کو دھیان میں رکھ کر ڈیزائن کی گئی ہے اس کی کارکشمتہ ایک کونٹل پرتی گھنٹہ ہے تثہ اسے چلانے کے لیے دو ایچ پی کا ایکل فیز موٹر لگا ہے لگ بھگ پچاس کونٹل ماترہ کی ملنگ کے اوپراند اس کے ربر ڈسک کو بدلنے کی آوشکتہ ہوتی ہے جسے بینہ کسی وشیش پرشکشن کے آسانی سے بدلا جا سکتا ہے ایک طرف دیش کورونا مہماری سے جوج رہا ہے تو وہیں دوسری طرف مونسون دستک دے چکا ہے ایسے میں بھارتی کرشیہ نسندھان پریشد نے پرشپالن کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے کیا ہے یہ ایڈوائزری جانتے ہیں اس رپورٹ میں برسات کے دوران پشوں کو کئی طرح کی بیماریاں لگتی ہے اس کے لیے ٹیکہ کرن ہوتا ہے پشو چکتسکوں نے ڈو ٹو ڈو ٹیکہ کرن کرنے کی سلحہ دی ہے ساتھی پشو پالکوں سے کہا گیا ہے کہ پشوں کو نیمیت روپ سے کھنیج مشرن دیتے رہے خاص کر دودھارو پشوں کے لیے کھنیج کی ماترہ پچاس سے ساٹھ کلو پرتی دن ہونی چاہیے دیش کرونا مہماری کے سنکٹ سے بھی جوج رہا ہے سرکار نے پشو مرگیاں یا پھر ان کے لیے دوائیں وغیرہ خریدنے کی انمتی دے رکھی ہے خریداری کرتے سمیں پڑیلیابت دوری بنائے رکھیں اور ساف صفائی کا بھی خیال رکھیں دودھ نکالتے سمیں چارہ دیتے سمیں یا پھر پشوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بانتے سمیں بھی ساف صفائی بنائے رکھیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اور بعد میں سابون سے ہاتھ دھوتے رہے جہاں ہری چارے یا ساندھر بھوجن کی کمی دکھائی دے رہی ہے مہا کسان گےہوں مکہ گےہوں کی بھوسی سرسوں کی کھلی اور نمک کا استعمال کرتے ہوئے گھر پر ہی چارہ تیار کر سکتے ہیں پشوں باندنے کی جگہ کے فرش کو فینائل سے ساف کرتے رہے تبیلے کو سنکرمن مکت کرنے کیلئے رکھے سوڈیوم ہائیڈرو کلورائیڈ ہائیڈرو جن پور اکسائیڈ یا سوڈیوم ہائیڈرو اکسائیڈ کا استعمال کیا جا سکتا ہے پانی پینے اور چارے والی نان کو بھی سنکرمن سے بچانے کیلئے کلی کا لیپ کر لے کسی بھی رسائن کا چھڑکاو پشوں کے شریر پر اس کے چارے پر یا دوسرے بھوجن پر نہ کرے یہ بھی دھیان رکھے کہ آپ کا پشوں زیادہ دیر تک بھوکا پیاسا نہ رہے اس سے پشوں کو پوشن کا شکار ہو سکتا ہے جن کسانوں کے پاس سمارٹ فون ہے وہ آرگی سے تو ایپ ضرور ڈاؤن لوڈ کر لے یہ بھارت سرکار کا ایپ ہے جو کوویڈ نائنٹین کی نگرانی رکھتا ہے اور لگاتار دشا نردیش جاری کرتا رہتا ہے تو آج کے آدم نربھر بھارت کارکرم کے اس سنکھ میں بس اتنا ہی لیکن اگر آپ ہمارا کارکرم کا پہلے کا پرسارن بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹی وی پر دیے جا رہا ہے کیو آر کوڈ کو سکان کیجئے یا پھر دور دشن کسان کے یوٹیوب چانل پر جا کر ٹائپ کیجئے آدم نربھر بھارت اور وہاں بھی آپ ہمارے کارکرم کا پہلے کا پرسارن دیکھ سکتے ہیں تو کرشی اور گرامین کشیتر سے جڑی نئی نئی جانکاریاں لے کر پھر ہوں گے حاضر فیلال کے لیے دیجئے جازت دیکھتے رہیے دور دشن کسان اپنا رکھی خیال نمسکار گاؤں کا نام ہے باندھ کر پورولیا شہر سے دس کلومیٹر دور ستھت پورولیا دو نمبر بلوک کا یہ گاؤں کافی بڑھا ہے آدیباسی اور الپ سنخک جاتی کے لوگ یہاں ایک جوٹ ہو کر خوشی سے رہتے ہیں گاؤں کے سیما کو پار کر دور بستریت ہے میدان بیچ بیچ میں فصلوں کے کھیت دیکھتے ہیں گاؤں کے اندر ایک مکان ہمارے نظر میں ضرور آئے گی سفید ساف دیبار پر کشل ہاتھوں سے بنا آلپنا لکشمی کرمکار کا مکان ہے یہ باندھ کر گاؤں کے سبھی لوگ اسے جمانتے اور چاہتے ہیں کھیتی باڑی میں پچھرا ہوا جلہ پورولیا میں آدھونیک کریشی پدھتی کے پر یوگ سے لکشمی کرمکار ایک آدرش مہیلا کرشک بن چکی ہے پورولیا کے بلرامپور تھانے کے نندودی گاؤں کی لڑکی لکشمی کی شادی 1998 میں باندھ کر کے پشوپتی